پیارے بچوں سے مصر کرتا ہے اگر ان کو ان 무قصر دید تو کبھی بچا کسی پیراگراف کو آسکن کرنے میں ہے کرنے میں نکار ہوتا تو ہمارا میں جانگکی ہے کہ آپ کو آجو پیراک پیراگراف کو انگلیز میں کیسے کنورڈ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ فان ہم میں آپ کو سکھانا ہے یہ فان آپ کے پاس آ گیا تو آپ کسی بھی ٹاپک پر ایسے رائٹنگ بھی کرسکتے بول بھی سکتے ہیں آغاز کرتے ہیں جی اب پیرا گراف کو یہ وہ پیرا گراف ہیں جو پیپر میں بھی آتے ہیں مطلب یہ انٹر کے پیپر میں بھی آتے ہیں بی اے کے پیپر میں بھی آتے ہیں انسان کی قسمت خود اس کے ہاتھ میں ہے اب یہ دیکھیں سادہ فکرہ ہے انسان کی قسمت خود اس کے ہاتھ میں ہے منز فیٹ انسان کی قسمت یہ سبراہ منز فیٹ فیٹ کہتے ہیں قسمت کو منز فیٹ انسان کی قسمت is in his own hand منز فیٹ is in his own hand انسان کی قسمت خود انسان کے ہاتھ میں ہے اس کا دوسرے لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں انسان اپنی خدمت خود بناتا ہے man make his fate him sharp یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور انسان اپنی قسمت کا مالک ہے man is the master of his fate یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں وہ اسی اچھا بھی بنا سکتا ہے اور برا بھی use of can جس میں سکتا سکتی ہے جو use of can ہے he can make it وہ اسی بنا سکتا ہے اچھا یا برا good or bad یہ بھی فکرہ مکمل ہوا انسان اپنی مینے سے زندگی میں بران مقام حاصل کر سکتا ہے پھر use of can subject can work be first from an object تو سب سے پہلے ہم نے فارمالے کو پکڑنا ہوتا ہے man can achieve انسان حاصل کر سکتا ہے کیا اوٹڈٹ کیا ہے بران مقام man can achieve a high status انسان عالی مقام حاصل کر سکتا ہے اپنی مینے زندگی میں in life اپنی مینے سے by hard work یا بائے ہیز ہارڈ ورک مینے سے ہارڈ ورک by ہیز ہارڈ ورک اپنی مینے سے نیچ دیکھیں بعض دفعہ وہ اپنی کسی کوشش میں نکام ہو جاتا ہے پریزنٹ ایفن کا فکر ہے sometimes he fails بعض کار وہ نکام ہوتا ہے اپنی کسی کوشش میں in his any effort لیکن زندگی میں کامیابی اور نکامی شاصل چلتی رہتی ہیں پریزنٹ ایفن کا فکر ہے but اب سبڈیٹش میں کون سے ہے کامیابی اور نکامی but success and failure go go hand in hand شاہ سے چلنا go hand in hand in life اور اگر hand نہیں کہنا تو go side by side اور اگر یہ بھی نہیں کہنا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں but success and failure are the partner are the partner of each other in life لیکن کامیابی اور نکامی زندگی میں ایک دوسرے کا partner ساتھی ہوتے ہیں نیک دیکھیں جہاں کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے وہاں نکامی درست دیتی ہے یہ بڑا technique اور فکرہ ہے جہاں سے مراد کیا ہوگا اب اردو میں some time ہمیں اردو میں فکرے میں تبدیل لانا پڑتی ہے جیسے کہ جہاں کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے مطلب اگر کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے تو وہاں نکامی درست دیتی ہے اس کو پہلے اردو میں اس طرح ہم نے کیا اگر کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے تو نکامی دس دیتی ہے اب اگر وہاں اسہ ہمیشہ پریزنٹ ایفر میں آئے گا ایف ایس سکسس اب ڈیلائیڈ ہوتا ہے خوشی دینا ڈیلائیڈ آس ایف سکسس ڈیلائیڈ آس اگر کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے ایف سکسس ڈیلائیڈ ہوتا ہے خوشی دینا ایف سکسس ڈیلائیڈ آس اگر کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے تو کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے فیلیر گیوز آ لیسن اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں فیلیر ٹیچیز آ لیسن یہ بھی کہہ سکتے ہیں نکامی ہمیں درد دیتی ہے مطلب فیلیر ٹیچیز آس آ لیسن اب دیکھیں نیکس ہمیں محنت کرنی چاہیے یوزر شوڈ ہے وہی شوڈ ورک ہارڈ ہمیں محنت کرنی چاہیے اللہ محنت کا صلح ضرور دیتا ہے پریزن ڈیفن کا فکر ہے اللہ اب صلح دینا ہوتا ہے ریوارڈ اللہ ریوارڈ آس اللہ ہمیں صلح دیتا ہے ریوارڈ کے ساتھ ہمیشہ آئے گی پروپوزیشن فار اللہ ریوارڈ آس فار ابر لیبر اللہ ہمیں محنت کا صلح دیتا ہے تو یہ پیرا گرفت ٹرانسلیٹ مکمل ہوئی اس کی تو انشاءاللہ کوشش کریں ہماری ہر جو ویڈیو ہے جو چاہے وہ اٹھو سے انگلیز میں ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا اور آپ کی وکیادوی بھی سنگ ہوگی ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک اچھے ٹرانسلیٹ بنیں گے اللہ حافظ